پاکستانی درسی کتب میں گزشتہ کئی اشوروں سے پڑھائی جانے والی مسق اور ادھوری تاریخ کی وجہ سے پاکستانی قوم اپنی آزادی کے 73 ورس بات بھی منزل کی وجہ راستے کی تلاش میں بھٹک رہی ہے ظلم تو یہ ہے کہ ہماری درسی کتب میں جمہوریت کی وجہ آمریت کو اور سیاستدانوں کی وجہ فوجی آمروں کو نجات دہندہ بتایا جاتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے نوجوانوں کو امن و آشتی سکھانے کی وجہے ہاری ہوئی جنگوں کے جھوٹے قصے پڑھا کر متشدد اور جنگجو بنایا جا رہا ہے پاکستان کے معروف تاریخ دان پروفیسر خرشید کمال عزیز اور پیکے کے عزیز مرہوم اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی طلبہ کے لیے درسی کتب تصنیف کرنے والے حاکم وقت کے ساتھ ساتھ حاضر سروس جرنیل کو بھی خراج تحسین پیش کرنا خود پر فرض کر چکے ہیں کسی بھی کتاب میں ایسی چیز پڑھنا قطعا خوشکوار تجربہ نہیں ہوتا تابدار اور فرما بردار قسم کے پروفیسروں کا درباری کو شامدیوں کا سکردار ادا کرنا بہت تکلیف دے لگتا ہے ایوب خان کے دور میں طلبہ کو بتایا گیا کہ جنرل صاحب نیک اور پرہیزگار تھے لوگ ان سے محبت کرتے تھے چنانچہ انہوں نے ایوب خان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کیا اور اظہار تشکر کے طور پر انہیں دوبارہ صدر منتخب کیا کیک عزیز کے مطابق جنرل زیہ الحق کے دور میں سکولوں اور کالوجز کے طلبہ کو باور کرائے گیا کہ جنرل زیہ نیک اور خدا طرز انسان ہیں انہوں نے پہلی مرد پہ اس ملک میں دین اسلام نافذ کرتے ہوئے تحریک پاکستان کے داران بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ لہ کے قوم سے کیے گئے وعدے کو پورا کر دیا صرف یہی نہیں انہوں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دی یہاں تک لکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے جنرل زیہ الحق کا اس مقصد کے لئے خود انتخاب کیا تھا یہ اور بات ہے کہ ملک پہلے منتخب وزیر اعظم ذلقہ علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمہ قتل میں تختہ دار پر لٹکانے والے نیک اور پرہیزگار آمر مطلب جنرل زیہ الحق کا عبرتناک انجام ہوا اور وہ ایک جہاز کے حادثے میں قویلہ بن کر جہنم رسید ہوا ہماری درسی کتب کے دیگر کئی ایک اسواق یہی طرزیں فکر ظاہر کرتے ہیں کہ سیاسی قیادت ملک پر حکومت کرنے کے لئے آناڑی ناموزو اور نالائک اور ناکام سے حسدانوں کو منتخب کرنے والے لوگ جمہوریت کے لئے غیر موضوع ہیں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارا موجودہ جمہوری نظام بزاتے خود مغرب سے درامت کیا گیا ایک ایسا نظام ہے جس کی دین اسلام میں کوئی اجازت نہیں خیال رہے کہ درسی کتب میں اس نظام کا کوئی متبادل بھی پیش نہیں کیا جاتا اور یوں بیچارہ تعلویلن چکرا کر رہ جاتا ہے درسی کتب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر مسلح فوج دیکھیں کہ سویلین حکومت اتمنان بکس کارکرگی نہیں دکھا رہی تو فوج اس کا تختہ الٹنے کا ماورائے آئین اختیار رکھتی ہے واضح رہے کہ ہر مرتبہ عدلیہ بھی نظریہ ضرور سے کشیلہ بنیاد پر فوجی جنرل کے قبضہ کرنے کا جواز پیش کر دیتی ہے تاہم کچھے ذہن والے ماسون طالبہ اس عامل اور اس کے لوازمات کو سمجھنے سے قاسر ہیں درسی کتب میں طالبہ کو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ فوج کے پاس برس ہا برس تک حکومت کرنے کا حق ہے کیونکہ روایتی طور پر ہمارے بدونوان سیاستدان ملک تباہ کر دیں گے اسی فارمولے کے تحت پاکستان میں اب جمہوریت کی بجائے ایک ہائیبرڈ نظام حکومت قائم کر دیا گیا ہے جس میں فوج اپنے سیلیکٹڈ وزاری آزم کے ذریعے بیک سیٹ ڈرائیونگ کر رہی ہے مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری درسی کتب میں طالبہ کو یہ اسواق پر پڑھایا جاتے ہیں کہ حکام بالا کا بلا چونچرہ حکمانہ اچھی عادت ہے کسی بھی صورتحال میں سوال کی جسارت کرنا قابل تعریف عمل نہیں ہے پاکستان کے لیے بطار نظام حکومت فوجی عامریت ہی سازگار ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں استحکام اور خوشحالی آتی ہے یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ شہریوں کو اپنے حقوق اور اپنی خواہشات ایک شخص کی خوشنودی کے تابع کرنے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نے شہریوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار بزورے بازو حاصل کیا ہوتا ہے مختصر یہ کہ ہماری مسک شدہ درسی کتب طالبہ کو جمہوریت مخالف بناتی ہے یہ کتب طالبہ کو عوام کی عوام پر عوام کے لیے حکومت کے بارے میں یا ووٹ دینے کے جواز کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی نہ ہی یہ کتابیں انہیں اچھے شہری بننے کی راہ دکھاتی ہیں پاکستان میں دوران تعلیم اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ناجوان نسل سے مستقبل کی سیاسی قیادت ہرگز نہ اُفرنے پائے کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تعلیمی نظام کے ذریعے لاکھوں تعلیم یافتہ غلام پیدا کیے جا رہے ہیں نہ کہ ذمہ دار شہری اس کے علاوہ ہماری درسی کتب میں جنگوں کی عظمت بھی جا بجا ملتی ہے پروفیسر کرشید کمار عزیز کے مطابق جب درسی کتابیں حکومت کی ترجمان بن جائیں اور حکومت اکثر فوج کی ہو تو پھر ناممکن ہے کہ درسی کتب میں جنگ کے ذکر کو نمائے مقام نہ دیا جائے مگر یہ بھی سچ ہے کہ عسکری ذہنی ترکنے والی قوم عالمی امن کی دائی نہیں ہو سکتی لڑی گئی جنگوں کا سرسری سے ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی بجائے مصنفین ایک چھوٹی سی کتاب کے کئی کئی صفحات بلکہ بعض اوقات پورے کا پورا باب مختلف محاظوں پر لڑی گئے جنگوں کی تفصیلات کی نظر کر دیتے ہیں اور ہاری ہوئی جنگوں کو جیتی ہوئی جنگیں بتا دیتے ہیں ہماری درسی کتب لکھنے والے جاہلوں کے خیال میں طلبہ کے لیے ملکی معیشت، سماجی حالات اور انتظامی امور سمجھنے کی بجائے جنگ و جدل کا بیان زیادہ اہمیت رکھتا ہے بھارت کے ساتھ لڑی گئی سن 1948 کی کشمیر کی جنگ کا مشکل سے ہی کہیں ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ اس وقت ہوئی جب ایک سویدین حکومت اقتدار میں تھی انڈیا کے ساتھ سن 1965 کی جنگ کا بھرپور انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت جنرل ایوب خان ملک کے حکمران تھے تاریخ مسق کرنے والوں نے درسی کتب میں سن 1965 کی جنگ میں پاکستان کو فاتح قرار دیا ہے حالانکہ صورتحال اس کے برعکس تھی اسی طرح سن 1971 کی جنگ کو بھی پاکستان کی عسکری فتا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا تھا مجموعی طور پر درسی کتب میں طلبہ کو ملک کے آئین، سیاست اور معیشت کی وجہے انڈیا کے ساتھ جنگوں کے بارے میں زیادہ بتایا جاتا ہے تعلیمی واہرین کے مطابق جنگوں پر خصوصی توجہ کے بہت سے مضبعات ہیں درسی کتب میں جنگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلحفات اور تعلیم آزم جرنیلوں کو بے پناہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جس سے فوجی حکومت کے تصور کو تقویت ملتی ہے اور سیویلین حکومت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے جنگوں پر ضرور دینے سے طلبہ کی دلچسپی اور ان کی توجہ کا اتقال سیاسی معاملات کی وجہے عالمی سیکیورٹی کی طرف ہو جاتا ہے بین اس سطور لیے جانے والا پیغام یہ ہے کہ صرف مسلحفات ہی عوام کی نجات دہندہ ہو سکتی ہے اور سیاسدان ہمیشہ بیکار ثابت ہوتے ہیں یہ تدویر طلبہ کے ذہن پر درسی کتب کے مصنفین کی سوچ سے کہیں گہرے اثرات چھوڑ جاتی ہے وہ پہلا اثر یہ لیتے ہیں کہ عالمی مسائل حل کرنے کا واحد طریقہ تشدد اور طاقت کا استعمال ہے درسی کتب، سفارتکاری، مذاقرات اور قیام امن کے لیے مشکل ہی بات کرتی ہیں جنگوں کی اہمیت پیان کرنے سے مسلحفات میں نئی بھرتی میں مدد ملتی ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو چار مرتبہ اپنے بوٹوں درنے روننے والے اقتدار کے بھوکے جرنیلوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ پاکستانیوں کے اصل ویلن یہی روک ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا